براہل گاندی اس سمائے کانگریس کے عددش ملکہ جن کھڑکے سے ملاقات کرنے پہنچ رہے ہیں جو کہ قریب دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد واپس نکلے ہیں بریانا کے پرینام کے بعد بریانا کے پرینام کے بعد یہ مہتپون ملاقات ہوئی ہے وہیں دوسری اور کانگریس کا ایک پرتنیتی منڈل چناب آئیوک شکایت کرنے پہنچا ہے مطلب کانگریس ان چنابوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ کم سے کم چناب آئیوک سے جو ڈیلیگیشن ملا ہے پرتنیتی منڈل اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے چناب آئیوک کو ریپورٹ سوپی ہے بیس میں سے سات ودھان سباک شیطروں کی شکایت کی ہے جہاں پر ای وی ایم میں گڑھ بڑی کی شکایت چناب آئیوک سے کانگریس کا پرتنیتی منڈل کر رہا ہے الیکشن کمیشن سے ای وی ایم سیل کرنے کی کانگریس نے مانگ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان میں گڑھ بڑی ہے ہریانہ کی ہار کے بعد ادھر ملک ارجن کھڑکے کانگریس کے عدیق سے راہل گاندھی ملے ہیں منتن کیا ہے راہل گاندھی نے ایسے پہلے یہ بیان بھی دیا تھا کہ ہاں ہم آتم نرکشن کر رہے ہیں اور دونوں کے بیش خریب دو گھنٹے تک ایک لمبی چھوڑی ملاقات ہوئی لیکن ساتھ ساتھ ادھر یہ ملاقات چل رہی تھی اور ادھر کانگریس کا پرتنیتی منڈل چناب آئیوک کی بات شکایت کرنے پہنچا تھا دیکھیں رکھ سے کیا ہوتا ہے رکھ تو ہمیشہ جب بھی ہم آتے ہیں مسکرہ کر چاہے پلا کے بھیجتے ہیں لیکن رکھ سے کام نہیں چلے گا اب ہمیں تھوس جواب چاہیے تھوس سبوت چاہیے تھوس جانچ چاہیے اگر ان کی شکایتیں ہمارے پاس آئی ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں آ کر ان کے دروازے پر دست سکتے ہیں ٹائم لائن دی ہے چناؤ آئیوک نے چناؤ آئیوک نے بوجس کہا کہ آپ نے جو پہلے آروپ لگایا تھے کل بولا تھا اگر آپ کو یہ بولا کہ آپ کو اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے کہ سوالوں سے ڈر جائیں اگر آپ کے کوئی سوالیاں نشان لگا رہا ہے تو جواب دینا آپ کا فرض ہے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آئیے سیدھے اس سمیں ہم آپ کو دللی موسمی سنگھ ہماری سموات داتا کے باس لئے چلتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں موسمی ہر چناؤ کے بات چناؤ آئیوک کے بات اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں کیا وشیش اس بار ہوگا کہ چناؤ آئیوک ان شکایتوں کو گمبھیرتہ سے لے دیکھیں سائید اس بار ہی کانگریس نے کافی بڑا آروپ لگایا ہے اور اگر آپ دیکھیں جو آخری کانگریس بتا رہی ہے کانگریس کی 37 سیٹس آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ سات سیٹوں کی شکایتیں ہم نے دی ہیں یعنی کہ کانگریس ہی جوڑ توڑ کے بتا رہی ہے کہ 44 سیٹیں ہماری آ رہی تھیں اور سات سیٹوں پر ڈاندلی ہوئی ہے اور جوڑ کے کہہ رہی ہے کہ 13 اور 80 سیٹیں ہیں یعنی کہ کھل 20 سیٹیں ہیں جن پر کانگریس کا آروپ ہے کہ داندلی ہوئی ہے اور اگر 48 گھنٹے میں ان سیٹوں کا بھی اڈیشن کر کے کانگریس دے گی تو بہرحال چناؤ آئیوک نے آشواسن دیا ہے کہ وہ پوری اس معاملے کی پرتال کریں گے اب ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس ڈیمیز کنٹرول یا فیس سیونگ کے موڈ میں نظر آ رہی ہے دوسری طرف کانگریس کو لگتا ہے کہ جس طرح سے بہت کلوز مارجن سے جیت ہار کا فیصلہ ہوا 32 وٹوں سے بریجین چودری ہارے تو ان سیٹوں پر گنجائش سے ہو کہیں نہ کہیں پرشاسن کا دباو جو تھا یہ آروپ لگا رہی ہے کانگریس اس نے کام کیا ہے تو یہ تنہ تنی لگاتار ابھی کچھ دنوں تک بنی رہے گی کیونکہ کافی بڑا جھٹکا جو کانگریس کو لگا ہے اس میں راہل گاندی ملک ارجن کھڑگے کے پاس پہنچے کیا ایجنڈا تھا اس کا دیکھیں یہ لوگ سبا کے چناف کے بعد راہل گاندی نے پریسوارتہ کی تھی اور جس طرح سے اس باری جب کل جہرام رمیش اور پاون کھیرہ بیٹھ کے پریسوارتہ کر رہے تھے تو انہیں بولا تھا یہ اپراتیاشت ہے آج بپین روڈہ نے بھی دور آیا کی نتیجے اپراتیاشت ہے اور ہم اس جیت کو سویکار نہیں کرتے بی جے پی کی ہم سے جیت چھینی گئی ہے تو ہو سکتا ہے راہل گاندی جس طرح سے ملے ہیں ان مسئلوں پر بھی چرچہ ہوئی ہو ریشلیشن بھی ہوا ہوا ہو کہ ہم کہاں گلت تھے کہاں صحیح تھے تمام مسئلوں پر راہل گاندی اور کھرگے صاحب پہلی بار نتیجوں کے بعد مل رہے ہیں تو زائے طور پر کافی لمبی یہ بیٹک چلی دو گھنٹے کی یہ ملاقات تھی بہت دنیواد موسیم موسیم سنگھ ہماری سب وادہ تھا جانکاری دی رہی تھی تو دو موڈشوں پر ایک تو راہل گاندھی ملے ہیں ملے کا جن کھرگے سے اور الیکشن کمیشن کو چناوائیو کچھ شکایت حریانہ چناو کو لے کر کانگریس کی پرتیر نظیم انڈل نے دیئے